اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ ہری اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ خید مند میں حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے فرائیڈ چلیز تو اس کو بنانے کے لیے دوستو دیکھ لیں گے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے نمک لے لیا اور ساتھ میں ہم نے گرین چلیز لے لی ہیں لمبی والی تو اس ساتھ میں گارنشنگ کے لیے ٹوماتو اور ہم نے لیمن لے لیا تو سب سے پہلے ہم دوستو اس کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے وٹیکلی اس طرح ہم نے آرام سے اس کو کٹ لگا لینا ہے اور آپ نے اس سالٹ کے ساتھ اس کو نمک کے ساتھ آپ نے فل کر لینا ہے تو حسبے ضائقہ دوستو آپ نے جتنا آپ کو نمک پسند ہو تو اس طرح ان کو آپ نے فل کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کو فل کر کے تو ایک درطن میں رکھتے جانا ہے دوسری مرچ کو بھی ہم اسی طرح درمیان سے کٹ کے اور اس میں ہم نمک وغیرہ بھر لیں گے دوستو ادھر آپ نے ایک چیز کا حیار رکھنا ہے آپ نے یہ لمبی والی ہی مرچے لینی ہے کیونکہ یہ اتنی تکھی نہیں ہوتی تو آپ اس لیے ان کو ایزی سے فل بھی کر سکیں گے اگر آپ چھوٹی والی لیں گے تو وہ نہ تو ایزی سے فل لوں گی اور وہ کڑوی بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں یہ والی مرچے آپ کو بزار سے آرام سے مل جائیں گی اس لیے آپ سبزی والی دکان سے یہ مرچے لے سکتے ہیں دوستو اس طرح ہم سب کو اسی طرح اور اس طرح سے ہم امبر لیں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اس طرح ہم نے ساری چیز کو کٹ لگا کے ہم امبر لیا تو ہم اس طرح کے اوپر اپنے کو فرائے کر لیں گے تو اس کے لیے آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے دو ٹیبل سپونیاں پر گی بھی لیا آپ کو جو اچھا لگے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ آلیب آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جگہ بھی تو دوستو اب ہم اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سے دو ہمیں کے لیے تو یہ ہمارا گیجو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو دوستو اب آج سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہمارا جو گی ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو سب کو تبعے پر ڈال کے تو ان کو ہم آہستہ آہستہ فرائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو دوستو اب ہم نے ان کو ٹوٹل سات سے دس منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے جس میں یہ ہماری چلیز ہیں وہ جو پک کے براؤن ہو جائیں گی ہم نے ان کو میڈیم فلیم پر آپ نے پکا لینا ان کو تو دوستو آپ لوگ نے ان کو ہلاتے رہے ہیں تاں کے یہ جلینا جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سات سے دس منٹ کے لیے فرائے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری جلدی پک کے تیار ہو جائیں گے اس طرح آپ نے جب یہ براؤن ہو جائیں تو آپ نے فلیم کو سلو کر لینا ہے تو دوستو یہ ہماری چلیز آرموس ریڈی ہو جائیں جیسے کہ آپ کو کلر سے نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری چلیز جو ہے وہ ریڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو ڈیشوک کر لیں گے کسی بھی برطن میں تو دیشوک کرنے کے بعد آپ کو گارنش کر لیں گے گارنش کے لیے آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں میں نے ایک ٹوماٹر لے لیا ہے ساتھ میں اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے کچھ لیمون لے لی ہیں تو اس طرح دوستو سلائس من کو کٹ کر لیں گے اپنے ٹوماٹر کو آپ کو جس طرح پسند ہو آپ اس طرح سے ان کو گارنش کر سکتے ہیں دوستو لیمون اس لیے لیے ہیں کہ مچیں ذرا کروی ہوتی ہیں تو ان کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم اس طرح سے لیمون کا راجسہ حسب زائقہ اس پر ڈال لیں گے تو دوستو مید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ